عشق تو لا زوال ہوتا ہے میں جانتا ہوں مجھے سب کی شرائط کا پتہ ہے سبا سے کہنا اگر خوابر کے وہاں پریشے کی جگہ نہیں ہے تو پھر پھر اسے کسی یتیم خانے میں داخل کراتے دادر جان دے میں تو چھوڑ دو مجھے ہاریا بیٹا ہاریا اپنے اپنا نہیں سکے ہر کو سگلے سے لانا لیا اچھوڑ دیسی اب بوب چلے نچل کے کھانے کھایا میں بلاؤ رہا ہے جا کے کیا دو اپنی ماں سے بھوک نہیں ہے مجھے اتنی باتیں سننے کے بعد کچھ سکون سے بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے کیا پریشان ہو کر بھی تو کچھ نہیں ہوگا نا یہ مسئلک حال تو نہیں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں تمہاری ماں نے تو مجھے ابا جان کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ میں سبا سے یہ کہوں کہ آ کے اپنی بیٹی کو لے جاؤ ہمارے گھر پر بوجھ ہے وہ سبا پری کی ہر چیز کا خرچہ دیتی میں اس سے یہ جملہ کہوں ٹوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے امی کو ایسا نہیں کرنا چاہتی نہ وہ چیک چیک کر پری پر الزام لگاتی اور نہ ہی دادا جان کو یہ حتمی فیصلہ کرتی تم اگر شزا کی بجائے پری کا انتخاب کر لیتے سب کچھ ٹھیک رہتا اب وہ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے اور فرض کریں اگر میں ایسا فیصلہ کر بھی لیتا ہوں تو ایک ساتھ تین تین زندگیہ تباہ ہوں گی شزا کے معاملے میں میں بہت پرسنل ہوں اور پری وہ صرف میری کزن ہے ہاں ہمدردی ہے مجھے مانتا ہوں میں مگر ہمدردی میں انسان شادی کے فیصلہ تو نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو پری کا اس گھر سے جانا ہی بہتر ہے موسیقی 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 اسلام علیکم بھائی جان ہاں والیکم اسلام سبب کیسی ہو تم میں ٹھیک ہوں آپ نے اس وقت فون کیا سب ٹھیک ہے نا ہاں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں تم کیا کر رہیں ٹھیک ہوں میں خاور کے لئے کافی بنانے جاری تھی اب انہیں میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی اچھی لگنے لگی ہے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم خاور کی پسند و ناپسند کو سمجھنے لگی اور وہ بھی اب تمہاری موجودی کے عادی ہونے لگے جی بھائی جان جب عورت دوسری بار شادی کرتی ہے تو ہر قدم پہلے سے زیادہ پھونک کر رکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا موسیقی ہلا iek موسیقی شخص میں آپ نے کچھ کہنا تھا ہاں وہ میں یہ کہنے والا تھا کہ تمہیں کل اببہ جانے بولایا اببہ نے بولایا ہے خیریت کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نہیں پری کی بات تھی اس سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے ایسے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پریشان کیسے نہ ہو بھائی جان اب بھائی جان کے بولاوے نے ہی فکر میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے صبح ابھی تو تم خاور کے لیے کافی لے کے جاؤ کل جب تم آؤگی تو پھر آرام سے اتمنان سے بات کریں ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ بھائی جان یا اللہ مجھے کسی پریشانی میں نہ ڈالنا جی بھائی جان جب آرام دوسری بات شادی کرتی ہے تو ہر قدم پہلے سے زیادہ پھونک کر رکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا موسیقی آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا یہ پی لیں رانی دوریانا میں سوٹوں سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیوں نہیں کرنا چاہتے بات میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو میری بات سننی ہوگی کیا سنو میں تمہاری بات میں تو سمجھتا تھا کہ تم گھر کا مطلب جانتی ہوگی جہاں سارے لوگ ایک ساتھ پیار محبت سکون اور اتمنان سے رہ سکتے ہوں جہاں بزرگوں کے فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہوں اور جہاں شوہر کی یتیم بھانجی کو بوجھ نہ سمجھا جاتا ہوں شیحانب میں تو سمجھتا تھا کہ تم بالکل میرے جیسی ہیں جو اگر کسی کے لیے بہت اچھا نہیں کر سکتی تو کم از کم برا نہیں چاہوگی بہت افسوس ہے مجھے کہ تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دی آپ بھی مجھے ہی برا کہہ رہے ہیں مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں میں ایسا کچھ نہیں سمجھ رہا تم خود برا کر رہی ہیں تم نے سوا اور اببہ جان کے سامنے مجھے کتنا چھوٹا کر دیا کجاہت دیکھیں اگر ایک پتھر پر بھی کترہ کترہ پانی گرتا رہے نا تو اس میں بھی سوراہ ہو جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ کا در اتنا سخت ہے کیا تم کہنا کیا چاہتی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک جوان جہان خوبصورت لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی ساتھ کے آگے پیچھے گھومیں اس کی محرومیاں اس کا رونا دھونا اس کی دل میں ہمدردی پیدا کریں اور پھر اسے یہ بھی پتا ہو کہ وہ اسے پسند کرتی ہے تو خدا نہ خاستہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں کسے الزام دوں گی گھر تو میرا بکھرے گا نا سبا اور اس کی بیٹی کو تو سب مظلوم ہی سمجھیں گے انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن حرف میری تربیت پر آئے گا دجاہت میں آپ کو کیسے سمجھاؤں سبا یہ سمجھتی ہے کہ اس نے پری کو یہاں چھوڑے لیکن ایسا نہیں ہے اس نے یہاں بھوس میں چنگاری دبی چھوڑی ہے جو کسی وقت بھی آگ پکڑ سکتی ہے اور اس آگ میں میرا گھر چل کے راک ہو جائے گا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ پری یہاں سے چلی جائے بس موسیقی 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 تو نہیں ہے نیا یا میرا انٹریس ہے میں کسے پسند گتا اور میں تمہیں چاہتا ہوں ہم بھی نے گھر میں اتنا ہندامہ مچایا کہ دادا جان نے خیصلہ کیا کہ پریہ بھپوں کے گھر جا کے رہے ہاں مجھے کیا پتا تھا کہ خالہ اس پات کو لے کر ہائی پر رو جانا ہے لیکن ویسے بھی پری کو ایک نا ایک دن تو جانا ہی تھا ہاں جانا تھا لیکن اس کی وجہ میں تو نہیں بننا چاہتا مجھے چاہتا ہوں اچھا مجھے چاہتا ہوں ہاں نہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اور کیا کرو تم موپلائے کرو ایسا بھی نہیں کہ مجھے بشی کرو میری جاپ کا انٹریو سکسیسفل جب تم کہیں جاؤ اور تمہیں کامیابی نہ میں ایسا ممکنی مجھے اور اور اپنا بہت خیال رکھنا اور ہاں دیکھو یہ جو رنگ ہے اسے کبھی اتنے ہاتھ سمت پتارنے اور 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 جاکہ سی سے پہلے مجھے پون کرنا اور اور جاہاں سفر تمہارا بات اچھا سے گجلے ہممم وہ تو گزاری جائے گا اور 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 ٹرین جانے مجھے ہیں اور ای ایل میسی یوں اور ایلو بیو ایلو بیو جی کیا کروں ابا جان ابھی تو میری قدم نہیں جمع ہے میں بری کو ساتھ کیسے کر جاؤں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خاور سے کوئی بھی بات منوانا کتنا مشکل ہے پہلے دن سے ایک واضح لکیر تھی ہمارے دگنام جو ابھی بھی موجود ہوتی ہے میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح جانتا ہوں مگر بے بس ہوں جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے میں کیا کروں میں اسے ہوتا دیکھ نہیں سکتا دو دن سے پری اپنے کمرے میں بند ایک کے بعد ایک زینی دھچکہ اس کے لئے ٹھیک نہیں اس طرح تو وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی کبھی کبھی ریانہ کا ذرف بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے اور اسی کم ذرفی کی وجہ سے میں نے تمہاری شادی کا مشکل فیصلہ کیا جائے میں نہیں جانتا تھا کہ پری یہی رہ جائے گی کیا معلوم تھا مجھے اور پھر بیٹا پری کے دل میں جو ساتھ کے لئے جذوات ہیں وہ اس کی کم عمری کا تقاضہ ہیں لیکن پری پر کوئی تحبت لگا ہے یہ مجھ سے برداش نہیں ہوگا ہلا پیسوں کی قلت تھی اب سر چھپانے کی مسئبت کیا میری بیٹی کی زنبوکی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی ایک دفعہ کوشش کر لو خوابت سے بات کرو شاید وہ مان جا رہا ہے ٹھیک کھڑ کے دیکھتی ہوں ایک اور کوشش میری مامتہ تو پری کو اپنی ساتھ رکھنے کے لئے تڑپ رہی ہے لیکن یہ جو مسئس خاور کا لیبل ہے نا اببا جان کی مسئس خاور اسے قدم نہیں اٹھانے دیکھا جاؤ گے جا میری دعایت مارے ساتھ پری سے مل کر آتی مل کر آتی جانتیوں نے اببا جان نے کیوں بلایا ہے جانتی مامی کم کافی ساتھ شکریت ہے اسی لئے وہ مجھے یہاں سے بیجھنا چاہتی ہے تو میں لے جاؤں گے بری تم میرے ساتھ رو اس بات کی مجھ سے زیادہ خوشی کسی ہوں گی ساتھ تو ہم پہلے بھی رہتے ہیں امی آپ نے مجھے خود سے خود دور کیا ہے تو میرے حالات تو جانتی ہوں نا جانتیوں آپ کی حالات اب ایک شخص جو ہم اندر میں آنا گیا ہے کیا چاہتی ہو پری میں وہ گھر چھوڑ کر یہاں واپس آجا ہوں نہیں مجھے پتھا آپ اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے میرے اور اگر اتنی بڑی قربانی دے بھی دوں تو اس سے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا لوگوں کی زبانیں تیز ہو جائیں گی وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اگر ماں نہیں گھر بسا سکی تو بیٹی بھی گھر نہیں بسائے گی میرا تو اب بی بھی کوئی گھر نہیں ہے میرا تو بیٹی بھی دارا چاہی ہے کہ فوروڑ جلو 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 ہے عزم شکس کو جلو 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 ہو جد میں نے چیز نہیں کی لگے کہ میں اگلے گا اور بھار سے آنٹھے شکل نہیں سکتے تجب تم سکتے جان کچھ بھیprocessی کہ jeste慣 تو آپ کو آپ کو آپ مجھےگیا ہم آپ کو بھی مشکلات کے پاس ہم ایک برئتے تھے اسی تجب فون بھی بھولتی بہت شکلیا ح completion اور ملیلLaughs ہمیں��겠습니다 قت لي پوریون اور ملک گروہ پوریٹ سے صدا اور کیا اسئی رکھا نجم پوریٹ اہم لاٹھ请 وہ نہیں ملک رہا ہے ملک کر Using Barbossa اللہ مجھ leapج اللہ rate سرمہ اببا جان نے ضروری بات کرنے کے لئے بھلایا اس لئے آپ کو بتائے بہت چلی گئی کونسی ضروری بات مجھا رہے ہیں کہ میں پڑی کو یہاں لے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا پریز خواب ساف ساف انکار مت کرے پریز جو بات ہمارے درمیان شادی سے پہلے تیع ہو گئی ہے اس کیوں پر میں کوئی دسکشن نہیں کروں گا بچی ہے وہ میرے بغیر رہ رہ رہی ہے تسٹاب ہو گئی ہے پریز اس باپ پہ سوچیں غور کریں یو ساف انکار مت کر دیں جس بات کا مجھے علم نہیں تھا شادی سے پالے جو بات میرے سے چھپائی گئی ہے شادی سے پہلے اس کے بارے میں میں کول دسکشن نہیں کروں گا ہے کہ کلیر جس بات کے بارے میں میں آرگومنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اسے بارے بارے کیوں ریپیٹ کر رہے گا وہ اکیلی ہے بہاں پر یہ تانیا ہے حارس سے ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی سانیا اور حارس کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی مسفٹ ہوگی ان دونوں نے تمہیں اکسپ کر لیا ہے لیکن تمہاری بیٹی کو اکسپ نہیں کریں گے اور ویسے ہی اس کے یہاں آنے کے بعد تمہاری اٹینشن میرے بچوں اور میرے گھر سے ختم ہو جائے گی میں وعدہ کرتی ہوں بچوں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھوں گی گھر کا خیال رکھوں گی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی میں اپنی بات بار بار دورانے کادے نہیں ہوں جو کہہ رہا ہوں اسے انڈرسٹینڈ کرو اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو جتنے چاہے لے لو اسے جو دلوانا ہے دلوا دو لیکن اسے یہاں لانے کی اجازت مطلو میرے سے نوری میرا بیگ لاؤ میں کیا کروں بہا میں بے گا خاور کے رویے سے ماہیو سوکر ایک آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہے لیکن سبہ ہی اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو خاور برا مان سکتا ہے کہ میں کیوں اس کے ذاتی معاملات میں دخل دی رہی ہوں تو مجھے بتا ہے میں کیا کروں شادی کے وقت اگر خاور کو پتا نہیں تپری کے بارے میں تو تو اس کا قصور تو نہیں ہے نا رضا تو اسے مل رہی ہے وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے منٹلی ڈسٹراب ہو گئی ہے ابھی میگم اگر اسے کچھ ہو گیا میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر باؤں گی ریلاکس ابا میں سمجھ سکتی ہوں کہ ان تمام باتوں کا سامنا کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے تو پریشانت ہو میں کوشش کرتی ہوں خاور کو سمجھانے کی بابی بی بابی بی بابی بی مجھے صرف بابی سے امید ہے خوش رو خدا حافظ مجھے صرف ستاستند ستاستند جا نشتہ کر لیا پر ہی تون sizes جی اچھا تو بیٹا تیاری کر لو ایک دو دن میں سب maximize میں لے جائے گی تو پھر آپ کو بھی وہی رگتا ہے جو مامی نے کہا نہیں نہیں خدا گواہ مجھے نہیں مجھے نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے خود سے دور کرے نانا بو میں کیسے رہوں گے انہیں چلن بی لوگوں میں دیکھو بیٹا اپنوں کے بیج اجنبی بن کر رہنے سے بہتر ہے کہ انسان غیروں سے رشتہ جوڑ لے اور اگر میں وہاں اپنی جگہ نہ بنا پائی تو نہیں ہے اللہ ایسا نہیں ہوگا اللہ نہ کرے سب ٹھیک ہو جائے گا بنا لوگو اب تیاری کر لوں تمہا بیٹا what nonsense سبا نے آپ کو فون کر کے اپنی بیٹی کے لیے فیور مانگی ہے ریلیکس خابر ریلیکس تم میری بات تحمل سے تو سنو کیا ریلیکس کروں بھاوی بیگم اس معاملے میں میری سبا کے ساتھ بات ہو چکی ہے اس کے باوجود اس نے آپ کو فون کیا ابھی تھوڑی دیر میں میرے پاس ایک باہر رہنے والا اور اس بات نے مجھے کمپلیٹلی آف کر دی ہے اب اگر تم میری بات سننے ہی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے میں فون بند کر دیتی ہوں نہیں نہیں ایم سوری مجھے اس لحجے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہیئے تھی تم مجھے صرف دو باتوں کا جواب دو اتنی محنت تم کس کے بیے کر رہے ہو اور دوسری بات سبا کیسی بی بی ہے بھاوی بیگم یہ کس قسم کی سوالات ہیں جواب دو خابر کیونکہ انہی سوالوں میں میری بات کا جواب ہے اور جہاں تک سبا کا تعلق ہے تو آپ کا اندازہ ٹھیک تھا وہ ایک اچھی بی بی ثابت ہوئی ہے اس نے میرے بچوں کو سمال لیا اور اس کی وجہ سے مجھے گھر کی طرف سے کافی ریلیکسیشن ہو گئی ہے تو اس کا مطلب تم سبا کے انتخاب پر مجھ سے ناراض نہیں ہو تو اس کا مطلب تم میری بات دھیان سے سنو گے ذرا سوچو خابر تم باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہو تو سبا کا اپنی بیٹی کے بغیر کیا حال ہوگا؟ خابر وہ تو ماں ہے اور اپنی بیٹی سے دور رہ کر تمہارے گھر کا تمہارے بچوں کا کتنی اچھی طرح خیال رکھ رہی ہے کم از کم اسے اتنا تم آجن دو کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلا کے رکھ لے؟ بھاوی بیگم ایک منٹ کے لیے سوچیں ہم جب ایک ٹائننگ ٹیبل پر از فیملی بیٹھے ہوں گے تو کیسا لگے گا جب چار مختلف لوگ بیٹھے میں ہوں گے؟ کہیں باہر جانا ہو، کسی مہمان سے انٹرڈکشن کروانا ہو؟ تو کیا کم ہو؟ یہ میری وائف کی بیٹی ہے یا میری سٹیپ ڈارٹر ہے؟ میں نے یہ شادی عجیب و غریب قسم کے رشتے جوڑنے کے لیے نہیں کی تھی ٹونٹ فری خابر ایسا کچھ نہیں ہوگا جب تم واپس آگے تو میں سبا کو ساری اس کی لیمٹس بتا دوں گی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لانے کے بعد وہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے حارس اور ثانیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ تو تمہارے پاس دوسرا آپشن تو موجود ہے؟ تم اس کی بیٹی کو واپس بھیج دینا؟ ٹھیک، گو آئیڈ مطلب تم اجازت دے رہی ہو کہ میں سبا کو بتا دوں؟ بھابی بیگم، میں نے کبھی آج تک آپ کی کسی بات کو نہ کی ہے؟ تینکیو خابر، تینکیو سو مجھ تم تو مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ مان دیتے ہو؟ بھابی بیگم، مگر بھابی بیگم، سبا کو یہ بتا دی جائے گا کہ اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں نہیں رہ گی؟ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی اسے، اوکے، خدا حافظ خدا حافظ جی، اسلام علیکم بھابی بیگم جی، تینکیو، تینکیو سو مجھ بھابی بیگم، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھرنی اتار سکوں گی، بہت مشکل سے خابر راضی ہوئے ہیں، یاد رکھنا، پری کو کبھی بھی سانیہ اور حریس کے مقابلے پر مت لانا، اور نہ ہی اپنی اولاد کا خابر کی اولاد سے کمپیریزن کرنا، اسی صورت میں تمہاری اولاد اس گھر میں رہ سکتی ہے، جی، میں خیال رکھوں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کیر، خدا حافظ تینکیو، تینکیو سو مجھ بھابی بیگم، خدا حافظ نوری، جی بی بی جی، وہ گیس ٹھونٹ نا ہمارا، اس کی صفائی کرو، بیٹ شیٹ چینج کرو اور واشوں بھی سہی سے ساف کر دینا بی بی جی، کیا آ رہا ہے؟ ہاں نا، میری بیٹی آ رہی ہے آپ کی بیٹی بھی ہے؟ ہاں، تم یوں کرو، جو گلشیر کو یہاں پہجو، جو، تم جا کے کمرہ ساف کرو، جو یا اللہ، تیرا شکر ہے موسیقی حلو موسیقی 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 مری 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 موسیقی وہ کہہ رہے کہ ان سے چھوٹ بولا گیا ہے اندھیرے میں رکھا گیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میری کوئی بیٹی بھی پہلے کچھ دن آرام طریقے سے خاور کے ساتھ گزار لیتی پھر پری کے مطالق انہیں کنونس کر لیتی مجھاہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرد اتنا عالی ظرف نہیں ہوتا بہت جلدی کی رہے ہیں سوال یہ نہیں بھاوی کے یہ بات میں نے کبھر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی بھی ہے میں کیسے رہوں گی انہیں اجنبی لوگوں میں اپنوں کے بیج اجنبی بن کر رہنے سے بہتا رہے ہیں کہ انسان غیروں سے رشتہ جوڑ لیں ابھی دیکھا میں نے کتنی عزت دے رہا تھا نا وہ لڑکا آپ کو انہیں بچوں کے لئے شادی کیے نا آپ نے ان بچوں کے لئے نہیں تمہارے لئے شادی کیے اور حارس بھی کوئی بھرا لڑکا نہیں ہے خواہر کی ڈانٹ کی وجہ سے آج کل اس کا موٹ خراب ہے لاکہ آریو ایشک تولہ زوال ہوتا ہے موسیقی آجو یہ دیکھو یہ ہے تمہارا کمرا اچھا ہے نا خوابر محمود کا گھر ہے نی کا کمرا ہے اچھا بھی ہوگا آرام سے بولو بری بیٹا کوئی سن لے گا تو اچھا نہیں لگے گا تم نام کیوں لیتی ہو کچھ اور کہو وہ بچے بھی تو مجھے مام کہتے ہیں ہاں ابھی دیکھا میں نے کتنی عزت دے رہا تھا نا وہ لڑکا آپ کو انہی بچوں کے لئے شادی کیے نا آپ نے ان بچوں کے لئے نہیں تمہارے لئے شادی کیے اور ہارس بھی کوئی برا لڑکا نہیں ہے خوابر کی ڈانٹ کی وجہ سے آج کل اس کا موٹ خراب ہے با اس سے علجنے کی کیا ضرورت ہے تو بس کمی میں رہا کرو پڑھائی کرو بس مام میں آپ کو پورے گھر میں دون رہی ہوں آپ کیا کر رہی تھی یہاں پہ اب آچھا میں دو منٹ میں آتی ہوں دو منٹ نہیں آپ بھی چلیں میرے ساتھ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ بہت اچھی دیزائنگ کرتی ہیں میں نے تنی سالی دیزائن سرچ کی آپ مجھو جلی سے چوز کر کے بتا دیں اچھا میری بیٹی سے تو مل لو او سوری میں نے نوٹس نہیں کیا ام ام سانیا ہاں پریشہ میں آپ کو پریشہ بھی بول سکتی ہوں نہیں صرف پریش ٹھیک ہے اب موم اب چلیں نا پریز مجھے چوز کرنا ہے ہاں بس اس سے ضروری بات کر کے یاتی ہوں اور اسے کھانا کھلا کر آ جاتی ہوں اری اب تو یہ یہی پر آگئی ہے نا تو آپ ان سے روز بات کر لی چھے گا اور ہاں نوری کھانا دے دے کی اب یہ چلیں مجھے نہیں پتا مجھے دیسائن سے کھانے اے بیٹا بات سنو میری تو ام یہ بلو کلے کیسا ہے بلکہ نہیں بلو نہیں یہ گرین والا نہیں 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 اس کلر میں تو میری پاس بہت سال ریڈی میٹ پیریل ہے یہ پینک والا کیسا ہے موم کہاں گو میں آپ نہیں نہیں میں سن رہی تھی وہ بس آخری بات میں سو گئی آپ نے میری ایک بات بھی نہیں سو گئی میں نے سونی وہ پتا ہے اسل میں یہ سوچ رہی تھی کہ پری کو ٹیکسٹ کروں کہ نوری کھانا لا رہی ہے وہ کھا کر پھر سو ہو کے نہ سو جا موم اتنی بڑی تو وہ ہے نا یہ بات تو معلوم ہوگی ان کو ہاں لیکن آج کل ستھی ہو گئی اپنی مرسی کرتی ہے بیسے آپ نے ان کو گیس ٹروم میں کیوں رکھایا میرا برابر والا روم تو خالی تھا اس کو ڈیکوریٹ کر دیتی اس ٹروم تو سارے گھر سے الگ ہے ہاں بیٹا لیکن ابھی نہیں ہے آپ کے ڈیڈ آ جائے ان سے پوچھو پہلے لیکن کیوں پریشے مہمان تو نہیں ہے اس گھر کا حصہ ہے تو آ کرو سانی اس گھر کا حصہ بن جائے اس گھر کا حصہ بن جائے دعا کرنا اللہ پاک بچوں کی ضرور سلتا ہے سونے سے پہلے ضرور دعا کریں گی ڈیڈ کی کوئل پری کھر نہ پتانا کہ وہ یہاں ہیں جی ڈیڈ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی موم میرے ساتھ ہی ہیں جی ڈیڈ کو کلرز چوز کروا رہی تھی جی ڈیڈ کو کلرز چوز کروا رہی تھی پری بی بی کھانا لگ گی آکے کھانا کھانے جی ڈیڈ کی اتنا سارا کھانا کہ سب ہی کھانا کھائیں گے ارے نہیں پری بی بی یہ سب آپ کی لئے ہے اور یہاں تو روز ہی اتنا اور سب کی مرضی سے بنتا ہے اور سویڈش تو لازمی ہوتی ہے کھانے میں میں بس چابل کھاؤں گی آپ کے سامان آپ لے جان آپ کو جتنے کھانے آپ لے لیجیے باقی میں بعد میں لے جاؤں گی اور ہاں یہ انٹر کام ہے آپ کو کچھ بھی کہنا ہو تو آپ مجھے اس پر کہہ دیجئے گا ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے جی نوری کہتے ہیں مجھے اچھا آپ مجھے کوئی بارٹی وغیرہ لا دیں گے نہانا ہو کپری دھونے ہو تو وہ بارٹپ ہے نا شاید آپ نے دیکھا نہیں اور بیلے کپڑے تو ایسی ہی لانڈری میں جاتے ہیں نہیں میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے یوز کرنا نہیں آتا آپ مجھے بارٹی لا دیں ٹھیک ہے میں لا دوں گی اور ویسی بھی بس کچھ دنوں کی باتیں آپ کو ان سب چیزوں کی عادت ہو جائے گی پتہ ہے بی بی جی بھی شروع شروع میں بہت خبر آتی تھی مگر اب وہ بلکل ٹھیک ہے کہا ہے میں وہ تو سانی بی بی کے روم میں صاحب سے ویڈیو کوئل پر بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 تو نہیں ہے اور ہر کمرے کندر انٹرکوم ہے اگر تمہیں راستہ نہیں مل رہا ہو تو اسے استعمال کر دیا کرو تم یہاں ہی کھڑی رہو گی آ جاؤ گی بھی آن سے مل رہا ہو تو